دوہزار چوبیس میں ریلیز ہونے والی وہ فلمیں جن کا لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے دوہزار تئیس انڈین فلم انڈسٹری کے لیے کامیاب رہا اور بڑے پردے پر تماکے دار فلموں کی انٹری جاری رہی جہاں شاروکان نے چار سال بعد ایک بار پھر پٹان اور جوان جیسی فلمیں بنا کر نمبر ون کا احزاز حاصل کیا تو دوسری جانب سنی دیول نے گذر ٹو کے ساتھ باکس اوپس کے کئی ریکارڈ توڑے اس سب کے درمیان سندیپ ریڈی وانگا نے رنبیر کپور کے ساتھ مل کر ایکشن سے برفور فلم اینیمل سے باکس اوپس پر چنڈے گاڑے دوہزار چوبیس میں ایسی کون سی فلمیں ہیں جن کا فلم بینیوں کو ابھی سے انتظار ہے نمبر ایک میری کرسمس سال کے آگاز میں سنسنی خیص فلموں کے لیے مشہور اداعیتکار شریرام راگون جنہوں نے اندہ دن ایک اسینہ تھی اور بدلہ پر جیسی فلمیں بنائی ہیں بارہ جنوری کو فلم میری کرسمس کے ساتھ آ رہے ہیں اس فلم میں کترینا کیپ اور ساؤت انڈین اسٹار ویجے سیتوپتی نظر آئیں گے ویجے سیتوپتی اس سے قبل شاروکان کی فلم جوان میں ویلن کے کردار میں نظر آئے تھے نمبر دو فائٹر سدار تانند کی فلم فائٹر انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ریلیس ہوگی اس میں ریتک روشن اور دیپکا پڑگون پہلی بار ساتھ نظر آئیں گے سدار تانند نے گزشتہ سال شاروکان کے ساتھ سال کی سب سے کامیاب فلم پٹان کی اداعیتکاری کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فائٹر میں پٹان کی کامیابی کو دوراتے ہیں یا نہیں نمبر تین اکشے کمار کی فلمیں سالانہ چار فلمیں کرنے کے لیے مشہور اکشے کمار اس سال بھی اپنا چار فلم کا چکر جاری رکھا ہے اس سال وہ پانچ فلموں کا عصہ ہوں گے جن میں ایک ڈراما، ایک دیش بکتی، دو ایکشن اور ایک کامیڈی فلم شامل ہے نمبر چار اجے دیوگن کی فلمیں اجے دیوگن بھی دوہزار چوبیس میں کئی فلموں میں نظر آئیں گے اجے دیوگن رومانوی ڈرامے اوروں میں کہاں دمتا میں ادایتکار نیرچ پانڈے کے ساتھ جلوا گھر ہوں گے اس فلم میں اجے دیوگن اور تبو کی جوڑی ایک پر پھر نظر آئے گی یہ فلم دیگر اندوستانی زبانوں میں بھی ریلیس کی جائے گی فلم چبیس اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی اس کے علاوہ ان کی فلم تازیت بھی ریلیس ہوگی جس میں وہ روینہ ٹنڈن کی بیٹی شانہ تھادانی کو لانچ کریں گے نمبر پانچ آمر کان کی لاور نائنٹی فورٹی سیون دوہزار چوبیس میں آمر کان پروڈیکشن راج کمار سنتوشی کی ادایتکاری میں گھدر اسٹار سنی دیول کے ساتھ لاور نائنٹی فورٹی سیون کو لے کر آ رہے ہیں تاہم آمر کانی اس فلم کے پروڈیسر انگے ستائی سال بعد ادایتکار اسٹار کی ہٹ جوڑی ایک بار پھر نظر آئے گی اس سے پہلے سنی دیول اور راج کمار سنتوشی ناظرین کو دھامنی، گھاتک اور گھائل جیسی کامیہ فلمیں دے چکے ہیں نمبر چھے ستارے زمین پر آمر کان بھی دوہزار چوبیس میں بطور ادایتکار واپس آ رہے ہیں وہ ستارے زمین پر نامی فلم بنا رہے ہیں جو کرسمس پر ریلیز ہوگی آمر کان کی کرسمس پر ریلیز ہونے والی فلموں نے تاریخ رقم کی ہے جن میں گھجنی، تری ایڈیٹس، پیکے، تارے زمین پر اور دھوم تری شامل ہیں ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ یہ ستارے زمین پر فلم میں کام کریں گے یا نہیں نمبر سات لاپتہ لیڈیز آمر کان کی اہلیا کرن راو بھی کومیڈی فلم لاپتہ لیڈیز سے بطور ادایتکار واپسی کر رہی ہیں یہ آمر کان کی پروڈیکشن کی گیارویں فلم ہوگی نمبر آٹھ پویٹ کی دباؤ کے سال میں ساؤت انڈین فلم پوشبا نے فلم بینوں کو محضوظ کیا اور پورے اندوستان میں باکس اپس پر نئے ریکارڈ بنائے تھے اب دوہزار چوبیس میں اس فلم کا سیکوئل پوشبا ٹو در رول ریلیز ہوگا یہ فلم پندرہ اگست کو یوم آزادی پر ریلیز کی جائے گی ساؤت انڈین اسٹار علو ارجن کے بطور پوشبا راج پوسٹر ان کی سالگرہ پر پیش کیا گیا لوگوں میں اس فلم کو لے کر جوشو خروش پایا جاتا ہے نمبر نو کنتارہ چپٹر دوہزار بائیس میں کینیڈا کی فلم کنتارہ نے دھوم مچا دی تھی اس فلم کا دوسرا حصہ دوہزار چوبیس میں کنتارہ چپٹر کے نام سے آئے گا فلم کی ادایتکاری رشب شیٹی کریں گے اور وہ ایک اہم کردار میں بھی نظر آئیں گے نمبر دس انڈین ٹو نائنٹی نائنٹی سکس میں اس شنکر کی ادایتکاری میں بننے والی فلم انڈین کا اگلا حصہ ستائی سال بعد انڈین ٹو دوہزار چوبیس میں ریلیز ہوگا کمل حسن ایک بار پھر کمانڈوں کے روپ میں نظر آئیں گے فلم بینو کو اس سیکویل کا بے سبری سے انتظار ہے دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکاؤن کو بھی آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں